فاطمہ شیرازی ہوم میٹ پرڈک استعمال کرنے سے ون منت میں ٹین کیجی تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں سب سے کم دام میں ویٹ لاؤس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے وہ بھی نو سائیڈ افیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ آج ہی کونٹیک کریں فاطمہ شیرازی ہوم میٹ پرڈک سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں فاطمہ شیرازی ہوم میٹ پرڈک چیپ سیکرٹری شانتی کماری نے اس ماہ کی تیویس تاریخ سے شروع ہونے والے بجٹ اجلاس کے سلسلے میں سینئر اہدداروں کے ساتھ میٹنگ کی انہوں نے اہدداروں کو ہدایت دی کہ وہ معزز اراکین اسمبلی کے ذریعے اٹھائے گے تمام سوالات کے جوابات مکمل معلومات کے ساتھ اور فوری طور پر بھیجیں انہوں نے کہا کہ بجٹ سیشن کے دوران سینئر اہدداروں کو موجود ہونا چاہیے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ کوئی کمیونکیشن گیپ نہ ہو سپیشل چیف سیکرٹری فائنانس کے رام کرشن راؤ نے بتایا کہ ریاست کا سالانہ بجٹ اس ماہ کی پچیس تاریخ کو پیش کیا جائے گا آنے والے دنوں میں مختلف محکموں کے مطالبات پر بحث ہوگی انہوں نے اہدداروں سے خواہش کی کہ وہ اس بات کو یقینی بنائے کہ نوٹ آن ڈیمانڈ اور نتائج کے بجٹ کو وقت پر تیار رکھا جائے تاکہ معزز اراکین کو اس سے گزرنے اور معاملات کو بحث کے لیے اٹھانے کے لیے کافی وقت ملے پرنسپل سیکرٹری سندیب کمار سلطانیہ نوین مطل شیلجہ رامیار سبیہ ساچی گھوش سیکرٹریز رگھونندن راؤ بہدہ پرکاش جیوتی وی کرونا لوکش کمار سی آئی پی آر ہنمنٹ راؤ اور دیگر اہدداروں نے میٹنگ میں شرکت کی تین وزراء والے ظلے میں سامپ نے دسنے والے خاتون کو علاج کی ضرورت سرکاری اسپتال میں عدویات کی قلت ڈاکٹر علاج نہ کرنے کا بہانہ کر رہے ہیں پالے روح حلقے کے وینکٹ گری گاؤں کے کھمم بی وینکٹ اممہ ستر سالہ کو اس وقت سامپ نے کٹ لیا جب وہ اپنے مزدوری کے حصے کے طور پر کھیت میں کام کرنے کے لیے جا رہے تھے لوائقین کو سرکاری اسپتال لے جایا جائے تو دستیاب تین و ڈاکٹر ایک ہی جگہ پر بیٹھے ہستے اور ایک دوسری کو بغیر علاج کے باتیں کٹے دیکھے گئے کھمم کے سرکاری اسپتال کے ڈاکٹروں سے جب پوچھا گیا کہ وہ سامپ کے دسنے والے اور جان لیوہ حالت میں رہنے والی خاتون کا علاج کے وغیر وقت کیوں ضائع کر رہے تو کھمم کے سرکاری اسپتال کے ڈاکٹروں نے بتمیزی سے جواب دیا کہ شیخی احمد یہاں پر عدیویات کی کمی ہے موسیقی مجلس اتحاد المسلمین کے صدر ورک نے پارلیمنٹ حیدرباد بیرسٹر اسدودی نویسی کی ہدایت پر مجلسی کاروان کے رکنے سملی کاؤسر مویودین نے ایچ ایم ڈیبلو ایس ایس بی ٹیم کے ہمراہ جو پچھلے کچھ دنوں سے چولی چوکھی الکریم کولنی شاتیم لائنس پہار لائنس میں پانی کے کم دباؤ کے لیے ذمہ دار پانی کے رساؤں کی نشاندہ ہی کرنے کے لیے کام کر رہے تھے ٹیم نے لیکیج کو درجی بنیادوں پر درست کر دیا ہے شہری مجلسی صدر بیرسٹر اسدودین اویسی اور مجلسی کاروان کے رکنے سملی کاؤسر مویودین کے شکایت پر فوری کاروائی کے لیے بہت شکر گزار ہیں اس دوران مجلسی پارٹی کارپوریٹر اور پرائمری یونٹ کے صدر وہ سرگرم کارکن بھی موجود تھے تلنگانہ کے چیف نیسٹر ریونت ریڈی نے کہا ہے کہ سرکاری محکموں میں مخلوع جائددوں پر تخورات کے لیے ان کی حکومت اسمبلی کے برجٹ سیشن میں جاب کلنڈر جاری کرے گی انہوں نے بہستم کے تحت سیول سرویسز امتحانات کی تیاری کے لیے مدواروں کو مالی امداد کی فراہمی کا آغاز کرنے کے بعد پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے چیف نیسٹر نے کہا ہے کہ سرکاری ملازمتوں کے حصول کی خواہش کے لیے نوجوانوں نے الہدہ تلنگانہ تحریک شروع کی تھی انہوں نے کہا ہے کہ ریاست کی کانگریس حکومت آنے والے اسمبلی کے بجٹ سیشن میں جاب کلنڈر جاری کرے گی اور حکومت ہر سال مارچ سے قبل ہر سرکاری محکومے میں مخلوع جائدہ دوں کی تفصیلات حاصل کرے گی مخلوع جائدہ دوں پر تخریرات کے لیے دو جون کو علامیہ جاری کیا جائے گا اور تخریرات کا عمل نوڈ ڈسمبر تک مکمل کر لیا جائے گا تلنگانہ اسمبلی کا بجٹ سیشن تیویس جولائی سے شروع ہوگا چیف نیسٹر نے مزید کہا ہے کہ حکومت بیرزگار نوجوانوں کے مسائل کو حلکہ نیک جاری کیے گئے انہوں نے کہا ہے کہ گزشتہ دس سالوں میں بیرزگار نوجوانوں کو جدو جہد سے گزرنا پڑا تھا نوجوان مایوس ہو چکے تھے مگر کانگریس کے برسر اختدار آنے کے بعد تلنگانہ سٹیٹ پبلک سروس کامیشن میں یو پی ایسی کی طرز پر اصلاحات عمل میں لائے گئے تلنگانہ کے وزیراعالہ ریون ترڈی نے کہا ہے کہ ان کی حکومت کا مقصد گندے موسی ریور کو خوبصورت بنانے کے ساتھ حیدرباد کو ایک کاسمو پولیٹن شہر بھی بنانا ہے انہوں نے کہا ہے کہ حیدرباد شہر کے مسائل سے وقتن فوقتن نمٹنے اور آفات سے نمٹنے کے لیے ہائیڈرا کے نام سے ایک نیا نظام خائم کیا گیا ہے وزیراعال نے گوپان پلی میں نوہ تعمیر شدہ فلائی اوور کا افتتا کیا بعد ازا پرچم لہرائے گیا اور اخواتین بائیکرز کو اجازت دی گئی اس موقع پر مناخدہ ایک پروگرام میں بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ اس فلائی اوور کے ذریعے سٹریلنگم پلی کی ترقی ہوگی اور اس علاقے کو ترقی دینا حکومت کے ذمہ داری ہے انہوں نے وضاحت کی کہ حکومت حیدرباد کی ترقی کے ایک حصے کے طور پر موسی ریور فرنڈ کی ترقی کے لیے پورزم ہے اور اس کے لیے جلد ہی منصوبے تیار کیا جائیں گے اور ایک لاکھ پچاس ہزار کروڑ سے کام شروع کیا جائیں گے انہوں نے کہا ہے کہ موسیم کی ترقی کے لیے مکمل پلان تیار کر لیا گیا ہے تاکہ اگلے پانچ سالوں میں دنیا بھر کے سیعہ اس کی سیر کر سکیں انہوں نے کہا ہے کہ وہ اسے بنائیں گے تاکہ لوگ موسی ریور کو دیکھ کر پہچان لیں ایس اوٹی شمشبات ٹیم اور مادھاپور پولیس نے چار ہیروائن فروشوں کو گرفتار کر کے ایک کلو گرام ہیروائن منشیات اور چار سمارٹ فونز برامت کر لیا خوفیہ اطلاع پر کاروائی کرتے ہوئے سوٹی شمشبات کی ٹیم اور مادھاپور پولیس نے تلنگرہ انٹی نارکوٹیکس بیورو کی مدد سے چار منشیات فروشوں کو مادھاپور پولیس اسٹیشن حدود کے شلپہ رامم کے قریب سے گرفتار کر لیا اور ایک کلو گرام ہیروائن کے چار پاکٹ برامت کے جن میں دو سو پچاس گرام اور چار سمارٹ فونز جن کی مالیت سات کروڑ پر بتائی گئی ہے بد برامت کلی ہے شہریوں سے گزارش کی گئی ہے کہ ڈرگ گانجا سپلائی کرنے والوں سے متعلق کسی بھی معلومات کے بارے میں پولیس کو ڈائل ہنڈرڈ کے ذریعے یا سیبرباد ووٹس اپ نمبر کے ذریعے مطلع کریں تعلیمی اداروں کے انتظامیت سے درخواست کی گئی ہے کہ وہ طلبہ کی سرگرمیوں پر نظر رکھیں اگر منشیات گانجا سے متعلق کوئی بھی معلومات ہو فوری طور پر پولیس کو اطلاع دیں شناخت سیخہ راز میں رکھی جائے گی شہر ہیدرباد میں جوے کے ریکٹ کا ہوا پردہ فاش تفصیلات کے مطابق جوے کے ریکٹ ہوئے بے نقاب خبر ہے بھیم نگرز یا گڑا کنسمپورا پولیس اسٹیشن حدود کی جہاں پر پولیس کو اطلاع ملنے پر پولیس نے چھاپا مارا اور سات افراد کو گرفتار کر لیا اور ان کے خبزے سے آٹھ ہزار پانسو ساٹھ روپے کے علاوہ تین سٹھ پلائنگ کارڈز کو بھی ضبط کر لیا اور اس سلسلے میں ایک کیس درج کرتے ہوئے مزید تحقیقات شروع کر دی اے بچے ہڑ رہے آرہ آرہ بچاپنا ہے اے نہیں اس دوران وزیر اتم کمار رڈی نے کہا ہے کہ کانگریس حکومت نے تلگانا میں اگتیس لاکھ کسان کمبوں کو دو لاکھ روپے کا خرض ماف کر کے کسانوں کی مدد کیلئے ایک تاریخی خدم اٹھایا ہے وقف بوٹ کے چیرمن سید عظمت اللہ حسینی نے مسجد عالمگیر گٹلا بیگم پیٹ کا دورہ کیا اور مدرسے گلشن صحابہ میں تلاوت خوران حال کا افتتہ انجام دیا اس موقع پر مدرسے کے دیگر ذمہ داران اور دیگر آلہ احددار بھی موجود تھے بعد ازا انہوں نے اس موقع پر خطاب بھی کیا بھینسا جونئر سیول کورٹ کا نرمل ڈسٹک اینڈ سیشن جج اے کرنا کمار اور جی رادی کا سینئر سیول جج نے دورہ کیا جہاں بھینسا بار اسوسییشن اور وکلا کی جانب سے نرمل ڈسٹک اینڈ سیشن جج اے کرنا کمار کو پھولوں کا گلدستہ پیش کرتے ہوئے استقبال کیا اور شالکوشی کے ذریعے تہنیت پیش کی گئی بعد ازا بھینسا جونئر سیول کورٹ احاتے میں ونہا مہتصوم پروگرام کے ذریعے مختلف اخصام کے پودے لگاتے ہوئے شجرکاری کی جس میں بھینسا جونئر سیول جج دیوندر بابو بھینسا ایڈیشنل ایس پی اویناش کمار آئی پیس ٹاؤن سرکل انسپیکٹر آف پولیس راجہ رڈی پبلک پرونسیکیوٹر دلپ کلکرنی ایڈوکیٹ بار اسوسییشن صدر سی شنکر ایڈوکیٹ سنتوش کمار ایڈوکیٹ دیوی داس حسدے ایڈوکیٹ اور فورسٹر ڈپٹی رینج آفیسر محمد ارفان الدین کے علاوہ میں حکم پولیس محکم جنگلات کے اہدداران وکلا اور کوٹ عملے نے حسا لیا نظم آباد ارڈسٹک جج سنیتا کنچالا اور پولیس کمیشنر کلمیشور نے اپنے غم کا اظہار کیا کہ لاپرواہیوں اور غیر ذمہ داری کی وجہ سے بہت سے لوگ اپنی جانیں گوا رہے ہیں انٹیگریٹڈ ڈسٹک کے مرکزی کانفرنس وال میں ڈسٹک لاو سرویس آثوریٹی کے ذہر احتمام طلبہ اور ان کے والدین کے لیے مائنر ڈرائیونگ ڈرنک اینڈ ڈرائیونگ کے موضوع پر آگاہی سمینار کا انخواد عمل میں آیا اس کانفرنس میں ڈسٹک جج سنیتا کنچالانے ٹرافک خوانین پر عمل کرنے کی ضرورت پر زورتیا انہوں نے کہا ہے کہ ٹرافک خوانین پر عمل کیے بقیر تیز رفتاری سے گاڑیاں چلانا شراب کے نشے میں گاڑی چلانا ہیلمٹ اور سیٹ بیلٹ نہ لگانا سڑک حادثات کی سب سے بڑی وجوہات ہیں خمم گلوبل فیڈریشن ایونٹ میں تلنگانہ کے وزرعالہ ریون ترڈی نے شرکت کی اس موقع پر انہوں نے جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ خمم کو بھی ہیدرباد کی ترقی میں ان کی کردار کی ضرورت ہے تلنگانہ کی ریاستی حکومت آپ کو ہیدرباد شہر کو ایک کاسمو پولٹن شہر میں تبدیل کرنے کے لیے ضروری منصوبوں میں حصہ لینے کی دعوت دیتی ہے انہوں نے کہا ہے کہ تلنگانہ ریاستی حکومت آپ میں ماہرین کی حوصلہ وزائی کے لیے تیار ہے دیکھیں خمم گلوبل فیڈریشن ایونٹ میں ریون ترڈی نے مزید کیا کہا جب تیال سے لے کورٹلا حلق اسمبلی بلدیا کی چیئر پرسن انم لاونیا انیل نے بیارس پارٹی کے چھے کانسلرز کے ساتھ مل کر کانگریس پارٹی میں شملیت اختیار کر لی کورٹلا بیارس کے صدر انم انیل کے قیادت میں یہ تمام کانسلرز چیف منسٹر ریون ترڈی سے ملاقات کرتے ہوئے کانگریس میں شامل ہو گئے چیف منسٹر ریون ترڈی نے ان تمام کو کانگریس پارٹی کا کھنوہ پہنا کر پارٹی میں شامل کیا اس موقع پر کورٹلا کانگریس کے انچارچ جواڑی نرسنگر راو جواڑی کرشنہ راو کانسلرز سجو رحیم لکشمی نارائن چٹی انیل گنگا دھر اور دیگر موجود تھے اسلام علیکم اسلام علیکم احمد اللہ وبرکاتہ کل چیرمن صاحب کے ساتھ تمام کاؤسرہ مل کر جواڑی نرسنگر راو کے ساتھ میں صاحب کے ساتھ میں انہوں نے کانگریس میں جین ہو گئے اور انہوں نے سی ایم صاحب کے پاس رگیا کر ہم لوگوں سب کو جین کریا اور سی ایم صاحب نے یہ بھی بولے کہ آپ کے ایک اوڑلے کو انشاءاللہ اچھی طریقے سے ڈولپ کریں گے نرسنگر راو صاحب کی زیرے نگرانے کے اندر خیادت کے اندر آپ لوگوں ہاں مل کے سب کام کیجئے اچھی طریقے سے ایک اوڑلے کو ڈولپ کر کے کانگریس کا اچھا نام لکھائیے آپ دیکھو آج اس وقت رہیتو بندو جو ماف کیے وہ معمولی بات نہیں ہوتی جو آج سک کوئی حکومت نہیں کر سکی وہ کام انہوں کو ریویت ریڈی صاحب نے کیا ہے ان کو تہجل سے شکریہ اور مبارک بات دیتا ہوں کیونکہ ایسے اگر مکہ منتری اگر رہے تو انشاءاللہ آنے والے دنوں کے اندر بہت کچھ اور بھی کامیں ہوں گے ملکل مکانہ مکانوں کی جو دینے کا جو سکیم جو چلا پانچزاگ روپے مکانہ دینے کا جو چلا انشاءاللہ وہ بھی فیل فل کریں گے بولے اور ہمارے چیرمن صاحب بھی اس کے لیے غور و فکر کے ساتھ انہوں بھی بولے آنے والے دنوں کے اندر بلکل مل جھل کے کوروٹلے کے اندر ایسا کام کریں گے کورا بلکل دولپ بھی دولپ کرنا ہے کوروٹلے کو اور کانگرے کے ساتھ رہے کر نرسی براہ صاحب کے ساتھ رہے کر ہم بلکل صحیح کام کریں گے یہ موقع شکریہ ریاست کرناٹک میں سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والے غلط ترجمہ شدہ ٹرافک سائن بورٹ کو درست کر دیا گیا ہے ہندوستان ٹائمز کی ایک ریپورٹ کے مطابق کرناٹک کے علاقے کوراوو کے ایک شہرہ پر موجود ایک ٹرافک سائن بورٹ وائرل ہوا تھا جس سے سوشل میڈیا پر تنقید کے بعد کرناٹک کے ریاستی حکومت کی جانب سے ٹھیک کر دیا گیا وائرل ہونے والے غلط ترجمہ شدہ اس ٹرافک بورٹ پر لکھا گیا تھا کہ فوری طور پر ایک حادثہ بنائیں جس کی درستگی کر کے اب نیا بورٹ لگا دیا گیا ہے اس نئے سائن بورٹ پر درست جملہ رفتار تیزی دیتی ہے لیکن مار دیتی ہے درج ہے واضح رہے کہ وائرل ہونے والے اس سائن بورٹ پر مخامی زبان میں ایک جملہ درج کیا گیا تھا جس کے معینے تھے تیز رفتاری حادثے کا باعث بنتی ہے جس کا انگریزی میں غلط ترجمہ کچھ یوں کیا گیا فوری طور پر ایک حادثہ بنائیں کونڈی کارنال وَلَّا مَوَارِ کَمْپَنِ بَنْدَ اِنْدِ پِلْلَلَ سْكُولُ اِنْتِ کَرْچِلُ اَنْشَيَا اَلَوَ اَرْتْتَنْ کَالَهَدُ اَنْجِنِ وِدْدْرَمْ بَابَ آجَامْ کَانْ بَيَنْگَالِ اَلَوَ اَلَوَ مَا اَدْرَس بَابَ آجَامْ خَانْ بَنْگَالِ مَلْقْ پَيْتْ हَائِدْرَبَاد فَن نیمبر 9573048697 جَرْمَنْتَن سُوپر سپیشیالیٹی ہسپِتل دَوْكْرَ مِير جَوَاد زَار خَان سینِنِيئر ایکسپیرینس اُرْتھوپیتک سرجن بون فلیکچر جوانٹ ریپلیسمنٹ ہپ ریپلیسمنٹ اور سپائن سرجری کامیابی سے انجام دے رہے ہیں اس کے علاوہ نیورو سرجری کارڈیولوجی گینیکالوجی دینٹل جنرل میڈیسن ڈیالیسز اور فیزیو تیراپی جیسے شبجات میں انتہائی کامیابی کے ساتھ واجوی فیس میں علاج کیا جا رہا ہے شیرنگ اور پرائیویٹ رومز اسپطال میں چوویز گھنٹے ایمار آئی سیٹی سکان ٹو ڈی ڈیجیٹل ایکس رے الٹرا ساؤنڈ آپریشن تھیٹر آئی سی یو اور لیپ کی سہولت دستیاب ہے آپ کی امیدوں کے اہن مطابق جرمنٹن سوپر سپیشیالٹی ہاسپیٹل پلہ نمبر ایک سو پچاس اتاپور ہیدر آباد اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہاں پر ریٹ کرر کا سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے اسے کلک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کیجئے جس سے آپ کو تازہ تازہ اپ ڈیٹ ملتی رہے